بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ جی تو ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ ام احمد جو ہے وہ اپنی میڈیسن جھونڈ رہی تھی تو ہم کہیں گے تبحثو ام احمد عنی الدواء ام احمد اپنی میڈیسن یا دواء کو جھونڈ رہی ہے ستذہبو ام احمد الى المستشفى معزوجیہ ام احمد اپنے ہسپن کے ساتھ ہسپتال جائے گی جی آپ کو یاد ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہسپتال جائے گی ستذہبو ام احمد الى المستشفى معا ابنیہ معا ابنیہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہسپتال جائے گی ام احمد لا تعرف دکتورت السعاد ام احمد ڈاکٹر سعاد کو نہیں جانتی تو لیسن میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ انہیں جانتی ہیں تو پھر ہم کہیں گے ام احمد تارفو ادکتورت سعاد تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تارفو وہ جانتی ہے فعل و فائل ادکتورت اور یہاں پہ ہم نے سعاد کے اوپر زبر لگائی ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعاد جو ڈاکٹر کا نام ہے اس کے اوپر زبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کا نام ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے بیسیکلی آلٹرنیٹیو یا بدل کے دور پر استعمال ہوا ہے تو بدل کا وہی عراب ہوگا جو اس سے پہلے والے ناؤن کا ہوگا تو یہاں پہ اگر ادکتورت ہوتا اگر پیش کے ساتھ ہوتا تو پھر سعاد کی اوپر بھی پیش آتی ہے لیکن یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ سعاد پہ بھی زبر آئی ہے احمدو يحفظو سورة القلم احمد سورة قلم یاد کر رہا ہے و اخواتو يحفظونا سورة الملک اور اس کے بھائی جو ہیں وہ سورة ملک یاد کر رہے ہیں جی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ احمدو يحفظو سورة الملک و اخواتو يحفظونا سورة القلم تو اس میں اپوزٹ ہے کہ احمد جو ہے وہ سورة الملک اور جو اس کے بھائی ہیں وہ سورة قلم جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں جی رانو حامدن ذہبو الار ریاد حامد کے پڑوسی یا نیبرز ریاد گئے یہاں پہ دیکھیں جی رانو اس کے اوپر پیش ہے اور ال بھی نہیں لگا ہوا اور یہ نکرہ ہے اور حامد جو ہے اس کے نیچے دو زیر ہے یہ مجرور ہے اور یہ معرفہ ہے تو عام طور پر جب آپ نکرہ اور معرفہ کا کمبینیشن دیکھیں گے تو وہ ہماری مضاف مضاف الہی کنسٹرکشن ہوگی اور اس میں ہمیں کا کی کے جو ہے اس کا معنی ملے گا جی رانو حامدن حامد کے پڑوسی ذہبو گئے الار ریاد ریاد تو ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ وہ ریاد نہیں بلکہ مکہ گئے تھے تو پھر ہم کہیں گے جی رانو حامدن ذہبو الہ مکہ تھا حامد کے پڑوسی مکہ گئے السوال الثانی انث الفائلہ فی کل من الجمل الاتیتی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا جو فائل جو ہے ہم نے فائل کو مؤنث بنانا ہے انث کا مطلب ہے مؤنث بنائیے الفائلہ فائل کو فی کلن ہر ایک من الجملی جملے میں سے الاتیتی جو کہ آ رہا ہے اتعرف لغت العربیتا یا سیدی ڈیر یا اوسر کیا آپ عربیک زبان جانتے ہیں اور جب آپ مؤنث سے بات کریں گے تو آپ کیا کہیں گے اتعرفین اللغت العربیتا یا سیدتی اے میڈم کیا آپ عربی زبان جانتی ہیں تو جب ہم واحد مذکر مخاطب سے بات کر رہے ہوں گے جو آپ کے سامنے ہوگا ایک شخص ہوگا مذکر ہوگا تو پھر ہم اس کے لئے تعریفو استعمال کریں گے اور اگر آپ کے سامنے واحد مذکر مؤنث ہوگی اور واحد ہوگی اور آپ اس سے بات کر رہے ہوں گے تو پھر آپ اس کے لئے تعریفینہ کا سیغا استعمال کریں گے ماذا تأکلو یا محمدو اے محمد آپ کیا کھا رہے ہیں تو اگر آپ آمینہ سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے ماذا تأکلینہ یا آمینہ تو اے آمینہ آپ کیا کھا رہی ہیں تو محمد کے لئے ہم تاکلو اور آمینہ کے لئے تاکلینہ کا سیغہ استعمال کریں گے اے احمد آپ کلاس روم میں کہاں بیٹھتے ہیں اور اگر آپ مریم سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے اے مریم آپ کلاس میں کہاں بیٹھتی ہیں احمد کے لئے تجلسو اور مریم کے لئے تجلسینہ اے والد آپ ہسپٹل کب جائیں گے تو اگر آپ والدہ سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے اے والدہ آپ ہسپٹل کب جائیں گی تو آپ نے یہ بھی خیال رکھتا ہے کہ جب آپ مؤنث کا سیغہ استعمال کریں گے تو میک شور کہ اس کے بعد جو آپ کا ناؤن ہے وہ بھی مؤنث والا ہے کیونکہ بیسیکلی یہ جو ہم سیغہ استعمال کر رہے ہیں یہ مؤنث کے لئے استعمال کر رہے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں ماذا تقولو یا آخی اے میرے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اگر آپ اپنی سسٹر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ماذا تقولینا یا اختی ماذا تقولینا یا اختی اے میری بھین آپ کیا کہہ رہی ہیں ماذا ترجعو من المدرسة یا علی اے علی آپ سکول سے کب واپس آئیں گے تو اگر آپ علی کی جگہ پہ فاطمہ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ماذا ترجعینا من المدرسة یا فاطمہ تو اے فاطمہ آپ مدرسة سے کب واپس آئیں گی علی کے لئے ترجعو اور فاطمہ کے لئے ترجعینا اے بشیر آپ یہ رسالہ کس کو لکھ رہے ہیں تو اگر آپ سعاد سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے اے سعاد آپ یہ خط کس کو لکھ رہی ہیں میرے بھائی آپ کونسی سورہ یاد کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں تحفظو یعنی انتہ تحفظو فعل و فعل اور ایہ سورتن اس کا مفعول بھی ہے اوبجیکٹ ہے اس لئے یہاں پہ یہ منصوب کے دور پہ استعمال ہوا ہے تو اگر آپ اپنی سسٹر سے پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہیں گے ایہ سورتن تحفظینا یا اختی اے میری بھین آپ کونسی سورہ یاد کر رہی ہیں اتفہم الدرسہ جیدن یا حامدو اے حامد کیا آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے یا آ رہا ہے تو اگر آپ صفیتو سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے اتفہمین الدرسہ جیدن یا صفیتو اے صفیتو کیا آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے اے یاسر آپ اس کمیس کو قبض ہوئیں گے اور اگر آپ رقیہ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے تو بہت خوبصورتی سے ہم نے یہاں پہ جو مخاطب ہمارا واحد ہے مذکر اور معنف اس کے جو ہمارے دو مدارے کے سیغے ہیں ہم نے ان کی پریکٹس کیا یہاں پہ اگر آپ ایک شخص سے بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے تو اس کے لئے آپ تفہمو تغسلو اور اسی طرح سے تحفظو تکتبو اور ترجعو کا سیغہ استعمال کریں گے اور اگر آپ کے سامنے واحد معنف ہے ایک عورت ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ اینہ کا سیغہ استعمال کریں گے جیسے ترجعینا تکتبینا تحفظینا تفہمینا اور تغسلینا اور یہاں پہ آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کرنی ہے کہ مدارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو سیکنڈ روٹ لیٹر ہے اس کی جو حرکت ہے وہ تبدیل ہوتی رہے گی تو رجع یرجعو دارابہ یدربو کے وزن پہ ہے جب آپ پیش دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناصرہ ینسرو کے وزن پہ ہے اور اسی طرح سے حفظہ یحفظہ سمیع یسمہو کے وزن پہ ہے اور فہمہ یفہمو یہ بھی سمیع یسمہو کے وزن پہ ہے اور غسلہ یقسلو یدربہ یدربو کے وزن پہ ہے اس ای سٹوڈنٹ ای وڈ ایکسپیکٹ کہ آپ جو ہے ان کے سیغے آپ ضرور ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے تاکہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ کون سے سیغے سے ہم اس کو مدارے بنا رہے ہیں تو یہ بسیکلی سمیع یسمہو اور یہ حفظہ یحفظہ یہ بھی سمیع یسمہو اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ناصرہ ینسرو کا سیغہ ہے اور یہ رجعہ یرجعہ دربہ یدربو کا سیغہ ہے اور اس سے پہلے بھی جو آپ پڑ چکے ہیں آپ نے ان کے سیغوں کو ضرور پہچاننا ہے انیث الفائلہ اب آپ نے فائل جو ہے اس کو معنف بنانا ہے من کلن من الجمل العاتیہ تھی آنے والے ہر جملے میں سے تو آپ کے سامنے جو جملے آ رہے ہیں اس میں سے آپ نے ہر ایک کو معنف بنانا ہے اینا تذہبونا یا اخوانو اے میرے بھائیو آپ کہاں جا رہے ہو اور یہاں پہ اینا تذہبنا یا اخواتو اے میری بہنو آپ کہاں جا رہی ہو مدارے کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پریزنٹ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے فیوچر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور جو ہمارا کنٹینیورس جو آپ کا مدارے مستمر ہے یہ اس کے لئے بھی یا استمرار اردو میں ہم کہتے ہیں اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اینا تذہبونا یا اخوانو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اے میرے بھائیو آپ کہاں جا رہے ہو اور اینا تذہبنا یا اخواتو اے میری بہنو آپ کہاں جا رہی ہو تو اخوات کے لئے ہم تذہبنا اور اخوان کے لئے ہم تذہبونا کا سیغہ استعمال کریں گے اینا تذکنونا یا رجالو اے آدمیوں آپ کہاں پہ رہتے ہو تو یہاں اگر آپ عورتوں سے بات کر رہے ہو تو آپ کہیں گے اینا تذکننا یا نساؤ اے عورتیں یا اے لیڈیز یا نساؤ آپ کہاں پہ رہتی ہیں اب یہاں پہ یہ ہو گیا تذکننا اچھا یہ تذکننا کیوں ہوا ہے یہ بیسیکل یہ ہے تس بیسیکل یہ کیا ہے تس اور اس کے بعد ہوگا کن اور نا تو یہ بیسیکل یہ تس کننا کیونکہ آپ کو پتا کہ یہ تس کن اور نا ہے تو آپ کو پتا کہ جب دو لیٹرز ایک جیسے آئیں گے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو ادغام کر دیں گے تو تس کننا ہے تو ادغام کے بعد یہ کیا بن جائے گا تس کننا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے جو یہاں پہ لیٹرز ہیں یہاں پہ دیکھیں یعنی تذہبنا تذہبنا تہا دال ہا پھر باس آکر ہے اور پھر نون پہ زبر ہے تو یہ کیا ہے تس کن نا سیم جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اترے ہی لیٹرز ہیں یہاں پہ لیکن کیوں کہ یہاں پہ دو نون اکٹھے آ گئے ہیں تو عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ جب دو ایک جیسے حروف اکٹھے آتے ہیں لیٹرز اکٹھے آتے ہیں تو پھر انہیں مرج کر کے ایک بنا کے اس کے اوپر تشدید لگا دی جاتی ہے تو ہم کہیں گے اینہ تس کن نا یا نساؤ یا نساؤ آپ کہاں پہ کہاں رہتی ہیں آل قہوة تشربونا امشائی یا اخوانو اے میرے بھائیو کیا آپ کافی پی رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں تو جب آپ سسٹرز سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے آل قہوة تشربنا امشائی یا اخواتو تو تشربونا اونا کسی کا جو ہے یہ جب آپ مخاطب سے بات کر رہے ہیں اور وہ مذکر ہیں اور جمع ہیں تو اونا کسی کا آئے گا تشربونا اور جب مؤنث کی بات کریں گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا تشربنا تشربنا یا اخواتو تو یہاں پہ دیکھیں یہ تشربنا ہے یہاں پہ اس کا ادغام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ با ایک مختلف حرف ہے اور نون ایک مختلف حرف ہے لیکن یہاں پہ ادغام اس لئے ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ دو نون اکٹھے آگئے تو اس لئے یہاں پہ ان کا ادغام ہو گیا اتارفونا رقمہ حاطف الجامیتی یا اخوانو اے بھائیو کیا آپ یونیورسٹی کا نمبر جانتے ہیں تو یہاں اگر آپ سسٹروں سے پوچھیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے اتارفنا رقمہ حاطف الجامیتی یا اخواتو تو پھر ہم یہاں پہ کیا کہیں گے اتارفنا نعمت ادھکونا یا اولادو اے لڑکو آپ کیوں ہس رہے ہو تو اگر آپ لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے نعمت ادھکنا یا بناتو اے لڑکیوں آپ کیوں ہس رہی ہیں اتقرعون القرآن کل سباہن یا اخوانو اے بھائیو کیا آپ ہر روز صبح قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جب آپ سسٹر سے بات کریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے اتقرعنا القرآن کل سباہن یا اخواتو تو یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا تقرعنا اونا اور آنا یہاں پہ دو سیئے ہیں اتسعلون المدرسہ اسئلتن کثیرتن یا اولادو اے لڑکو کیا آپ استاد سے بہت سارے سوال پوچھتے ہو اور جب آپ لڑکیوں سے بات کریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے اتسعلن المدرسہ اسئلتن کثیرتن یا بناتو اے لڑکیوں کیا آپ استاد سے بہت سارے سوال پوچھتی ہیں سوال کی جمعہ اسئلہ اور اسئلہ جو غیر آقل کی جمعہ ہے تو غیر آقل کی جمعہ واحد مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس لیے اس کا جو آگے اس کی صفت آئی ہے وہ بھی واحد مؤنث کے طور پر استعمال ہوئی ہے اسئلتاً کثیرتاً بہت سارے سؤال کیا آپ ریڈیو سے ہر روز خبریں سنتے ہیں تو اگر آپ لیڈیز سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کیا آپ ہر روز ریڈیو سے خبریں سنتی ہیں مَعَمَن تَلْعَبُنَ يَا عَبْنَائِ اے میرے بیٹو آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو جب آپ اپنی بیٹیوں سے بات کریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے مَعَمَن تَلْعَبْنَ يَا عَبْنَاتِ اے میری بیٹیو آپ کس کے ساتھ کھیل رہی ہیں لِمَا تَجْلِسُونَ هُوْنَا يَا رِجَالُ اے مرد لوگ یا مردو آپ وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو جب آپ یا نساؤ سے بات کریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے لِمَا تَجْلِسْنَا هُوْنَا یا نساؤ اے عورتوں آپ وہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں اُوْنَا اور پھر یہاں پہ تَجْلِسْنَا تو بیسیکلی جو مدارے کا سیغہ ہے مؤنث کا چاہے وہ غائب کا ہو یا وہ حادر کا ہو یا مخاطب بھی کہتے ہیں جب مؤنث کا سیغہ جمع کا ہوگا تو اس میں یہ جو واؤ ہے یہ واؤ ڈراپ ہو جاتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو مذکر کا سیغہ ہے چاہے وہ غائب کا سیغہ ہے چاہے وہ غائب کا ہو یا مخاطب کا ہو یعنی سرڈ پرسن کی بات کریں یا آپ سیکنڈ پرسن کی بات کریں جب آپ مردوں کی بات کریں گے تو وہ اُونا کے سیغے کے ساتھ آئے گا جیسے آپ حامد بلار اور احمد کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے یجلِسُونَا یجلِسُونَا اور اگر آپ تین یا چار مردوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے تجلِسُونَا اور اسی طرح سے عورتوں کے بات کر رہے ہیں آمینہ فاطمہ اور ماریہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے یجلِسْنَا اور اگر آپ ان عورتوں کی باتیں کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں تو پھر آپ کہیں گے تجلِسْنَا تو الحمدلہ ہاں پر ہماری فیلمدار مخاطب میں جو آپ کے مخاطب ہیں جن سے اب آدھ کر رہے ہیں مذکر کا سیغہ اور مؤنث کا سیغہ جو ہے اس کی بھی بہت ساری پریکٹس ہو گئی ہے والحمدللہ حویل تبدیل کیجئے حویل المبتدع مبتدع کو تبدیل کیجئے فی کل لن من الجمل العاتیتی ہر آنے والے جملے میں الہ جمع جمع میں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے مبتدع کو جمع میں تبدیل کرنا ہے مجھے سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے ہم سبق کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اب یہاں پہ ہم مبتدع کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ جب جملہ انا کے ساتھ شروع ہوگا بمیر کے ساتھ جملہ شروع ہوگا تو پھر ہم اس کو جملہ اسمیاں کہیں گے اور جملہ اسمیاں ہمیشہ اسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور سارے جو دمائر ہوتے ہیں وہ اسماں ہوتے ہیں اگر آپ کا اسم واحد کا ہے تو اس کے بعد فعل جو ہے وہ بھی واحد کا آئے گا اور اگر آپ کا اسم جمع کا ہے تو اس کے بعد آپ کا اسم جو فعل ہے وہ بھی جمع کا آئے گا تو یہاں پہ انا ہے تو آپ نے کہا افہمو اور یہاں پہ نحنو ہے تو ہم کہیں گے نفہمو انا لا اذهبو الاسوقی کل یومن میں ہر روز مارکیٹ نہیں جاتا تو اب آپ اپنی بات کر رہے ہیں سب کی اکٹھی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے نحنو لا نذهبو الاسوقی کل یومن ہم ہر روز مارکیٹ نہیں جاتے ہیں تو یہاں پہ نحنو لا نذهبو ہم نہیں جاتے ہیں یہاں پہ انا آپ کا مبتدہ ہے اور افہمو آپ کا یہاں پہ خبر ہے اسی طرح سے نحنو آپ کا مبتدہ ہے اور نفہمو آپ کا خبر ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیل جو ہے وہ خبر بن سکتا ہے بیسیکلی فیل کے اندر جو دمیر ہوتا ہے نا جو اس کے اندر ہیڈن دمیر ہوتا ہے اس کو بیسیکلی خبر کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن آسان فہم لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو فیل ہوگا وہ بھی آپ کا مبتدہ بن سکتا ہے خبر بن سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مبتدہ اور خبر جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں جنس اور عدد میں یہاں پہ واحد ہے مبتدہ تو خبر بھی واحد ہے اور یہاں پہ آپ کا مبتدہ جمع ہے تو یہاں پہ آپ کی خبر بھی جمع ہے اَنَا أَشْكُرُكَ يَا اُصْتَادُ اے اُصْتَاد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر آپ کہیں گے نَحْنُ نَشْكُرُكَ يَا اُصْتَادُ اے اصْتَاد ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو ہم نے ہر وقت ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ ادا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ جو شخص بھی آپ کے ساتھ نیکی کا کام کرے خیر کا کام کرے تو آپ اس کو بھی ہمیشہ شکریہ ادا کیا کریں اور حدیث شریف میں ہے کہ بیسٹ وے ہے شکریہ ادا کرنے کا کہنا جزاک اللہ خیرن اور اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ من لا يشکر الناس لا يشکر اللہ کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو جب بھی کوئی شخص آپ کے ساتھ خیر کا کام کرے عمل کرے تو آپ ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کیا کریں جزاک اللہ خیرن چاہے وہ آپ کا بھائی ہے چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں چاہے جو بھی آپ کا قریبی ہے آپ کا ٹیچر ہے آپ کا دوست ہے جو بھی آپ سے جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کا اچھائی کا کام کرے تو آپ اس کو ہمیشہ جزاک اللہ خیرن کہا کریں چاہے آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں یا آف لائن پڑھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی سیکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ کو سکھا رہا ہے تو پھر آپ ہمیشہ ضرور آپ اس کو چاہے کامنٹس میں چاہے اس کے سامنے چاہے آپ ریگورر کلاس رہے رہے ہیں جزاک اللہ خیرن ضرور کہا کریں میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ نحنو نجلسو امام المدرس ہم استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں میں اس وقت ٹیلی گرام لکھ رہا ہوں اور آپ کہیں گے کہ نحنو نتبو الان برقیتن ہم اس وقت ٹیلی گرام لکھ رہے ہیں اسوال الخامسو قویسن نمبر فائف امام کل جملت سیغتانی للفعل ہر جملے کے سامنے امام کا لفظ جو ہے یہ ظرف ہے یہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کلی ہاں پر مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الہی ہے اور جو کلو کا لفظ ہے یہ بھی مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو جملتن اس کا مضاف الہی ہے تو ہم کہیں گے کہ کلی جو ہے یہ امامہ کا مضاف الہی ہے اور جملتن جو ہے یہ کلی کا مضاف الہی ہے سیغتان سیغتن کی مثلنا ہے تو سیغتن اور سیغتانی للفعلی ہمارے سامنے فعل کے دو سیغے ہیں اخترس سیغت صحیحتہ اب آپ نے صحیح سیغہ جو ہے آپ نے اس کو چوز کرنا ہے و اکمل بحل جملہ تھا اور پھر اس کے ساتھ آپ نے جملہ مکمل کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ بہت ساری ورائٹی ہے افعال کی جو کہ ہم نے انشاءاللہ آگے جا کے سیکھنی ہے اس کو میں نے پڑھا ہے اختر اور اس کو میں نے پڑھا ہے اکمل تو انشاءاللہ یہ جب آپ افعال کے بارے میں مزید دیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ فعل العمر کیسے بناتے ہیں انفیکٹ انشاءاللہ اگلے لیسن سے ہم فعل العمر بنانا بھی سیکھنا شروع کر دیں گے فی ای سنتن یا فتاتو فتات نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں تو اے لڑکی آپ کس سال میں پڑھتی ہیں تو پھر آپ فتات کیلئے کیا استعمال کریں گے تدرو سینہ جی فی ای سنتن تدرو سینہ یا فتاتو یہاں پہ ہے اہ اسم الطبیبی اللذی یسکنو امام بیچنا یا احمدو تو یہاں پہ کیوں کہ ہم احمد سے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے اتارفو اور یہاں پہ تارفو کیوں کہ آ گیا فعل و فائل آ گیا تو پھر اس کے بعد اسمط طبیب جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ منصوب کی طور پہ استعمال ہوگا میری بیٹیو آپ سرخ پین کے ساتھ اپنا ہومر کیوں لکھ رہی ہو جی تو جب آپ بیٹیوں سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے تکتبنا لیماذا تکتبنا الواجباتی بالقلم الاحمری افی وقت العملی یا ابنائی کیا وقت جو ہے وہ کام کے وقت پہ اے میرے بیٹو کیا آپ کام کے وقت پہ جو ہے وہ کھیل رہے ہو تو پھر ہم یہاں پہ کیا استعمال کریں گے یہاں پہ ہم تلعبون استعمال کریں گے لیسن میں ہمارا تھا یا بناتی تو لیسن میں ہم نے پڑھا ہے کہ افی وقت العملی تلعبنا یا بناتی بناتی ہوگا تو تلعبنا اور ابنائی میرے بیٹو ہوگا تو پھر ہم کہیں گے تلعبون متا الاسوقی یا ابی میرے والد آپ سوق یعنی بزار کب جائیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے متا تذہبو الاسوقی یا ابی اے والدہ کیا آپ کو فرمیسی کے نمبر کا پتہ ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے تعریفین تعریفین کیونکہ آپ والدہ سے مت کر رہے ہیں اہاذی المجلت یا اخواتو تو کیا اب کہا رہے ہیں کہ اے بہنوں کیا آپ یہ مجلت پڑھ رہی ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے تقرأنا ہاذی المجلت یا اخواتو افی مہاج الجامیتی یا اخی اے میرے بھائی کیا آپ یونیورسٹی کے حاصل میں رہتے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے افی مہاج الجامیتی تسکنو یا اخی مہاج نحن لا کورت القدم فی شوارے ہم سڑکوں پہ فوٹبال نہیں کھیلتے تو نحن لا نلعبو ہم نہیں کھیلتے ہیں اینا تدرسو انتا آپ کہاں پہ پڑھتے ہیں تدرسو آپ پڑھتے ہیں انتا یہاں پہ تاقید کیلئے استعمال ہوا ہے آپ کہیں گے ادرسو بالجامیت الاسلامیتی میں اسلامیتی میں پڑھتا ہوں یہاں پہ بھی الحمدللہ ہماری پریکٹس ہوگی افعال کی فعل مدارے کی تو ماشاءاللہ یہ ہمارا بیسیکلی جو لیسن ہے فعل مدارے کا جو ہے گردان کا لاسٹ لیسن ہے اس میں پریکٹس کافی زیادہ ہے اور پھر انشاءاللہ اگلا لیسن جو ہے آپ اس کو ٹیسٹ کے طور پر کیجئے گا کیونکہ وہ سارا ریویو ہے اس میں نیو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے انشاءاللہ اس کو ٹیسٹ سمجھنا ہے تو جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو آپ اس کی تیاری کر کے آئیے گا پھر انشاءاللہ آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں سمیتو انہا احسنو طبیبتن فی المستشفہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہسپتال کی سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں سمیتو فعل ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا استعمال کرنا ہے کہتے ہیں کہ وہ ہسپتال کی سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں تو جب آپ کے پاس قَالَ يَقُولُكَ کوئی بھی فعل ہوگا اس کا کوئی بھی سیغہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم انہا استعمال کریں گے انہا القرآنہ کتاب اللہ بے شک قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے اسی طرح سے جب جملے کے شروع میں بھی ہم استعمال کریں گے تو ہم انہا استعمال کریں گے تو اب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ انہا جو ہے جملے کے شروع میں بھی انہا آئے گا اور قَالَ يَقُولُكَ کوئی بھی اس کا سیغہ آئے گا اس کے بعد بھی انہا آئے گا اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے پاس فعل آئے گا تو اس کے بعد ہم انہا استعمال کریں گے فی اول الجملہ تھی انہا جملے کے شروع میں انہا بعد قَالَ انہا قَالَ کے بعد بھی ہم انہا استعمال کریں گے قَالَ اور اس کا کوئی بھی سیغہ بعد ال افعال الاخرہ باقی جو ہمارے فعل ہیں اس کے بعد ہم انہا استعمال کریں گے تو اب یہاں پہ کافی سے پریکٹس ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے آسان ہوگا اقرائل جملالاتیتہ آنے والے جملوں کو پڑھئے معضبتی حمزہ تھا حمزہ لگاتے ہوئے انہ یعنی انہ کا حمزہ لگاتے ہوئے یہ انہ بھی ہو سکتا ہے اور انہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اب اس کو حمزہ لگا کے پڑھنا ہے اذنو طالب جدیدن تو اذنو کی بات ہم کیا استعمال کریں گے انہ یا انہ تو ہم کہیں گے انہ کیونکہ اذنو جو ہے یہ قالہ نہیں ہے اذنو ایک ڈیفرنٹ فعل ہے تو اس کے بعد ہم انہ استعمال کریں گے استاد نے کہا تو یہاں پہ قالہ آ گیا تو پھر اس کے بعد ہم کیا کہیں گے اِنَّ الطالب جدیدہ مُشتہدن جدن کے جو نیہ سٹوڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے تو ہم قالہ کے بعد انہ استعمال کریں گے میں نے سنا تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے میں نے سنا کہ آج استاد نہیں آئے تو یہاں پہ ہم انہا استعمال کریں گے جملے کے شروع میں ہم کیا استعمال کریں گے انہا تو ہم کہیں گے ان اللہ ربی بے شک اللہ سبحانہ وتعالی میرے رب ہیں میرے کلاسمنٹ نے مجھے بتایا کہ آج استاد صاحب نہیں آئے تو یہاں پہ ہم کیا استعمال کریں گے انہا اس کی وجہ کیا ہے ہم انہا کی استعمال کریں گے بیکوز آف قولا اشہد محمد رسول اللہ تو ہم کیا کہیں گے اشہد انہا محمدن رسول اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قرآتو فی الصحیفہ تھی تو پھر جب قرآتو آ گیا تو یہ اس کے بعد ہم کیا استعمال کریں گے انہ انہا وزیر الخارجیہ تھی سیرجعو من لندن غدن میں نے اخبار میں پڑھا کہ جو وزیر خارجہ ہیں وہ لندن سے کل واپس آئیں گے تو یہاں بھی ہم انہا استعمال کریں گے اذنو اور اذنو کی بعد ہم انہا استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے اذنو انہاکہ من پاکستان میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں قول اللی طبیبن ڈاکٹر نے مجھ سے کہا انہاکہ لستہ بی مریدن آپ مرید نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم انہا استعمال کریں گے کیونکہ یہاں پہ قولہ آ گیا اذنو اور اذنو کی بعد بھی انہا استعمال کریں گے اذنو انہا طبیباتی میرا خیال ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں اللہ تی خرجنا من المستشفہ جو کہ ہسپتال سے نکلی ہیں علانہ اس وقت من الولایات المتحدتی وہ امریکہ سے ہیں تعریفنا کیا آپ جانتی ہیں اور تعریفنا آگیا تو اس کے بعد بھی ہم انہا استعمال کریں گے انہا طالبت الجدیدہ تھا جو نئی ڈاکٹر ہے سٹونٹ ہے اللہ تی جات جو کہ آئی قبل ثلاثتی ایام تین دن پہلے تعریف خمسہ لغات وہ پانچ زبانیں جانتی ہے جی انہا یہاں پہ طبیبات کی نیچے کیا آئے گا یہاں پہ اظنو انہا طبیباتی یہاں پہ زیر آئے گی کیونکہ انہا کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ منصوب ہوگا تو یہاں پہ یہ زیر کے ساتھ منصوب ہوگا یہ چیز آپ نے نہیں بھولنی انہا درسہ سہلن سبق آسان ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ انہا شروع میں آ گیا ہے یقولونا وہ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی ہم انہا استعمال کریں گے وہ کہتے ہیں کہ امتحان ہوگا فی الاسبوع الاولی پہلے ہفتے میں من شہر رجب رجب کے یعنی جو رجب کا مہینہ ہے اس کے پہلے ہفتے میں امتحان ہوگا سی اکون ہوگا کانا یکون کوئی چیز ہوتی ہے جب یہ سمجھتے ہیں کیا آپ کا گمان ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری جو ہے وہ انہا اور انہا کی بھی پریکٹس ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ انہا جملے کے شروع میں آتا ہے قالہ کے بعد بھی انہا آئے گا اور باقی جو افعال ہیں اس کے بعد ہم انہا استعمال کریں گے یہ ہفتے کی دنوں کے نام ہے سبت جو ہے سیٹرڈے کو احد سندے کو کہتے ہیں یوم الاثنینی منڈے یوم الثلثہ جو ہے آپ کا ٹیوزڈے یوم الاربعہ جو ہے آپ کا وہ ونسٹے یوم الخمیس جو ہے وہ آپ کا ترسٹے ہے اور یوم الجمعاتی آپ کا فرائیڈے ہے جی آج کونسا دن ہے آج یوم الثلثہ آج جو ہے وہ ٹیوزڈے کا دن ہے تو کل جو ہے وہ it was یوم الاثنینی و انشاءاللہ غدن یوم الاربعہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہفتوں کے نام ہیں وہ بھی مداف مداف الہی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اگر یہ آپ اس کو جو ہے اگر آپ مفعول فریحی کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر آپ کہیں گے ادھہبو یوم السبتی علی المدرسہ یا لا ادھہبو یوم السبتی علی المدرسہ میں ہفتے کے دن سکول نہیں جاؤں گا تو جب آپ اس سے پہلے فیل لگائیں گے تو پھر یہ منصوب بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو مقتدہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا اس کی جو ڈیفالٹ کنسٹرکشن ہوگی ناؤن کی وہ ہمیشہ مرفوع استعمال ہوگی اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا جارن پروسی کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے جیرانن تلمیذن سٹوڈن کو کہتے ہیں بیسیکل انگلیش میں ہم کہتے ہیں پیو پل جو ہوتا ہے مطلب چھوٹا سٹوڈنٹ اور اس کی جمع ہے تلمیذاتن رقمن جمع سوری رقمن فون نمبر کوئی بھی نمبر سوری اور اس کی جمع ہے ارقامن ہاتفن کہتے ہیں فون کو جو کہ بسیکلی لینڈ لائن فون ہوگا اس کا ہاتف کہیں گے اور اس کی جمع ہواتفو مفعیلو کی وزن پہ ہے مملو من السرف عملن کام کو کہتے ہیں اس کی جمع اعمال ہے وقتن اس کی جمع اوقات ہے وزیر الخارجیہ جو آپ کا منسٹر ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے فورن منسٹر شہدہ یشہدو شہادتا شہادت دینا اور واجباتن ہمار کو کہتا ہے انتہا درسو بعون اللہ تعالی ہمارا سبکا الحمدللہ مکمل ہو گیا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبی لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ